بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ہے لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے جو سکینڈری سٹوری مینجمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ چیزیں پڑی تھی اور آج ہم اس سے نیکسٹ یہ دو ٹاپک ہیں نیٹورک مینجمنٹ ایک نیٹورک مینجمنٹ ہے تو نیٹورک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ نیٹورک مینجمنٹ is the part of نیٹورک آپریٹنگ سسٹم نیٹورک مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ part of نیٹورک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے that monitors and manages the resources of نیٹورک اس کا کام کیا ہے نیٹورک کو منیج کرنا یعنی جو نیٹورک ہے جہاں لوکل ایر نیٹورک ہے یا وائد ایر نیٹورک ہے یا آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کسی نیٹورک کے ساتھ وائد ایر نیٹورک کے ساتھ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے اس کو منیج کرنا یا لوکل ایر نیٹورک کے ساتھ پھر لوکل ایریہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بس ٹپالوجی یوز کی ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ سرور بیسٹ نیٹ ورک ہو اور وہ سرور نیٹ ورک جو ہے وہ آگے جو ہے نا وہ بڑے نیٹ ورک کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہو تو یہ سارا کام جو کرنا ہے نا یہ اس کے اندر ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے جس نے اس سارے چیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے جس طرح یہ منیجمنٹ یہ نیٹ ورک منیجمنٹ سسٹم ہے تو اب یہ ایک کمپیوٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ آگے اور جو ہے نا وہ کمپیوٹرز وغیرہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں جس طرح بھی ہیں کہ یہ والے جو ہیں وہ سارے اس کے ساتھ کنسرن ہیں اور کبھی بس ٹپالوجی میں بھی ہو سکتے ہیں اور سٹار میں بھی ہو سکتے ہیں بہرحال ان سب کو منیج کرنا جو ہے نا وہ اس جو نیٹ ورک منیجمنٹ جو اس کا نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم کا جو پارٹ ہوتا ہے یعنی یہ اس کا کام ہے کہ نیٹ ورک کو کس طرح منیج کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس پروٹیکشن سسٹم پروٹیکشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن سسٹم جو نام سے ہی آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ پروٹیکٹ کرتا ہے سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے پروٹیکشن سسٹم is the part of operating system that ensures that each resource of computer is used according to the privileges given to user by the system administrator یعنی یہ privileges جو ہوتے ہیں نا یعنی اختیارات جو system administrator ہوتا ہے وہ ہر computer کے user کو کچھ authorities دیتا ہے کچھ privileges دیتا ہے کچھ اس کو اختیارات دیتا ہے کہ اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرے اور وہ اس سے ہٹ کے وہ کام نہیں کر سکتا تو یہ کام کیسے پتہ لگے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا اس چیز کو insure بنانا تو یہ پروٹیکشن ہوتا ہے یعنی وہ right اس کو دے گا تو وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا جس طرح نادرہ کا جو net database ہے تو جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں data entry ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو data entries جو لوگ کر رہے ہیں وہ data entries ہی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ main program کو change کر دیں ایسا نہیں کر سکتے یا کسی کا data کو جو ہے نا وہ اس میں میں اس کو delete کر دیں یعنی ہر ایک کا ایک جو ہے نا وہ level ہے کہ کس نے صرف entryیں کرنی ہیں کس نے صرف دیکھنا ہے مثلا آپ بھی اپنی information جو ہے وہ اپنے id card سے متعلق دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس میں changing نہیں کر سکتے تو یہ جو privileges ہوتی ہیں نا یعنی کہ یہ جو اختیارات ہیں کس نے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ سارا کام جو ہے نا یہ protection system کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے ایک command interpreter command interpreter is the part of operating system یہ بھی operating system کا part ہوتا ہے that provides interface between user and the computer system ٹھیک ہے interpreter command interpreter interpreter کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا ٹھیک ہے interpreter کہ جو آپ نے جو بات کہی ہے computer اس کو سمجھ جائے جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں نا مثلا اگر کچھ چائنہ کا لوگ چائنیز کو یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں تو اب پاکستانی جو ہیں ہم تو اردو یہ تھوڑی بہت انگلیش بولتے ہیں تو اردو ہے ہماری اصل language تو یا زیزہ انگلیش سمجھ لیتے ہیں باقی ہے اب بھی اگر مثلا فرنچ کو بولے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا اور اگر کوئی پہنیز بولے یا چائنیز بولے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک اور بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو translator اور interpreter دونوں کہتے ہیں interpreter یعنی کہ وہ بندہ جو دونوں زبانیں جانتا ہو جو آپ کے بھی زبان جانتا ہو اردو بھی جانتا ہو چائنیز بھی جانتا ہو چائنیز سے بات سنے گا اور آپ کو بتائے گا تو اس طرح یہ جو ہے وہ interpreter ہوتا ہے تو یہ جو computer کے اندر بھی ایک interpreter ہوتا ہے is a part of operating system that provides interface between the user and computer system کہ آپ نے تو اپنی زبان میں لکھنا ہے نا آپ نے تو انگلیش میں لکھنا ہے آپ نے کوئی پروگرام لکھنا ہے جساں ابھی ہم پروگرامنگ کریں گے تو ہم انگلیش میں لکھیں گے computer کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو نمبر کو add کر دے دو نمبر کو subject کر دے دو نمبر کو multiply کر دے اس کو divide کر دے ان کا table print کر دے فلاں کر دے computer کو کیسے پتہ لگتا ہے تو وہ interpreter ہوتا ہے درمیان میں ٹھیک یہ operating system کا part ہے یہ یا آپ نے نئی file بنانے ہیں مثلا آپ file کہتے ہیں جی new folder right click کرتے ہیں new folder computer آپ نے new folder پہ click کیا computer کو کیسے پتہ لگیا تو یہ interpreter ہوتا ہے جو آپ کی command کو computer کو سمجھا دیتا ہے ٹھیک ہے computer کو understand کرواتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو it is a file in operating system یہ بھی ایک file ہوتی ہے operating system that reads جو پڑھتی ہے and executes user command user یعنی جو بندہ استعمال کر رہا ہے اس کی command کو پڑھنا اور اس کو execute کرنا یعنی چلانا تاکہ cpu computer اس پر سمجھ جائے entered as text through keyboard کہ keyboard کے through اگر آپ نے text small a لکھا ہے تو اس نے وہاں a لکھنا ہے وہ کیسے اس کو پتہ لگا اب یہ interpret کرے گا یہ ٹھیک ہے اس کو سمجھے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے تو یہ آج تک اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی تقریبا ختم ہو گئے اب یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ process related چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ next lecture میں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں complete کرنے اور پھر ہم c++ کے اوپر آ جائیں گے direct انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ